توجہ کے ساتھ مسئلہ سننی جی شرم کی بات نہیں ہے کیا روزے کے حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بیستری جائز ہے یا نہیں اپنی بیوی کے ساتھ سنن جائز ہے نہیں اپنی بیوی کو کس کرنا جائز ہے یا نہیں جواب کو توجہ کے ساتھ سننی جی بیسمی تعالی نمبر ون قروضی کے حالت میں صحر کے بعد کانا تینہ جس طرح حرام میں مغرب تک اسی طرح اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنا انٹرکورس کرنا منع ہے جائز نہیں ہے اگر ایک شوہر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی روزے کے حالت میں تو روزہ بھی ٹوٹ گیا اور غذا بھی رکھنا پڑے گا اور کفار بھی لازی بھی ہو گیا کفار کیا ہے دو ماہم اس ساتھ روزے رکھنا پڑے گا ریگولور یہ روزہ رکھنا پڑے گا ساتھ روزے رکھنا پڑے گا تو اس لئے اختیار کی بنا پڑے گا سہری کے بعد بیوی کے ساتھ تو سونا بیوی کو کس کرنا منع ہے اگر کسی نے بیوی کو کو صرف اونڈی کیس کیا یا صرف اپنی بیوی کے ساتھ سو گیا سہری کے بعد تو کوئی بات نہیں کارڈول اپنے آپ کو سنبھال کر رکھنا پڑے گا اگر ایک شوہر بیوی کے ساتھ ہم بستری نہیں کی انٹرکورس نہیں کیا مگر وہ ڈیسچارج ہوا ان کی پینس پر نکل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا صرف قضاء رکھنا پڑے گا رمضان کے بعد یہ ایک روزہ رکھنا پڑے گا اگر کوئی شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو اگر اپنے ہاتھ سے کوئی اپنے ہاتھ سے اپنی پینس سے سپرم کو نکلے اپنے آپ کو خود اپنے ہاتھوں سے ہینڈ کے ذریعے دیسچارج کرے تو روزہ ٹوٹ گیا مگر کفار نہیں قضاء رکھنا پڑے گا کی مسائل سگنالائزی نہیں ہے اس لیے اختیار کی بنا پر سہر کی بات کا نپینا منا ہے اسی طرح نو کس اینڈ نو سٹیپنگ ویڈا وائف بیو کس کا نبی منا ہے بیو کس کا سنسو نبی منا ہے اس لیے انسان کمزور ہے ایسا نو کہ ہم بستری کرنا پڑے یا ہم بستری میں انٹرکروس میں واقعہ ہو جائے پھر کفارہ دینا پر اگر کفارہ کیا ہے دو ماہ مسلسل روزہ ہے دو ماہ مسلسل روزہ رکھنا یہ مشکل ہے اس لیے اختیار کے بنا پر سہر کی بات کا نپینا ہے جس طرح منہ ہے اسی طرح بیوی کس کا سونا بیوی کس کا نا منہ ہے ریفرنس حوالا باکہ باکہزا الاسطرحنا بالکف در مختار میں یہ مسلسل روزہ کے ساتھ موجود ہے در مختار باپ مایوز دو سون سون میں یہ تمام مسلسل روزہ کے ساتھ موجود ہے فتاہ و ہندیہ میں موجود ہے احسن الفتاہ میں موجود ہے فتاہ و محمودیہ میں موجود ہے فتاہ و رشیدیہ میں موجود ہے فتاہ و حقانیہ میں موجود ہے فتاہ و فریدیہ میں موجود ہے یہ تمام مسلسل روزہ کے ساتھ موجود ہے امیدی افسر جنگی فی امان اللہ محسنم محسنم